موسیقی 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 کے لئے مان لیتے ہیں یہ سیلر ہے اور یہ بائیر ہے سیلر نے سیل کیا مان لیتے ہیں دس لاکھ روپے کا بائیر جو ہے اس کو پے کرے گا پے آف کرے گا یس اور نو سیلر کہے گا گورنمنٹ کو نہ تم پر بھروسہ نہیں ہے سر یہاں پر بھی وہ آدمی ٹیکس دے گا یہاں پر بھی دونوں جگہ نہیں آنے والا آئے گا تو کس کنڈیشن میں آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا چنتہ نہ کریں لیکن جو اسپیسیفک چیزیں تھیں وہ ہم لوگوں نے ٹی ڈی ایس میں دیکھی اب جو اسپیسیفک نہیں ہے وہ ٹی سی ایس میں اسپیسیفک بنائی گئی ہیں اور گورنمنٹ کو جہاں لگتا ہے کہ بائیر جو پیر ہے وہ چوری کر سکتا ہے سر ایسے کیسے ہو سکتا ہے بائیر چوری کرے سیلر نہ کرے گورنمنٹ کو کس پر بھروسہ ہوگا اپنے پر یا سامنے والے پر سر اپنے پر زیادہ بھروسہ ہوگا اچھا گورنمنٹ کو کس پر بھروسہ ہوگا جہر سی بات ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کئی بار ہم لوگ کو سیلر کو پک کر کے وہاں سے ٹیکس لینا پڑتا ہے کئی بار بائیر سے ٹیکس لینا پڑتا ہے جس کو ہم اچھی طرح سے گریپ میں لے سکیں جس کی information easily ہم کو مل سکے اور جو ٹیکس ایویزن میں involvement کی possibility نا کے برابر ہو تو اس کیس میں ہم لوگ ٹیکس لگاتے ہیں اس پرٹیکولر بندے کو پر collection is quite different لیوی تو اسی کے اوپر ہوگا جو کمارا ہے لیکن collection ہم تو یہاں تو اس سے collect کریں گے جو پیئر ہے یا تو پیئی ہے سیدھی سی بات ہے تو یہاں تو پیئر سے collect کیا گیا تھا in the case of the tedious tax deducted at source کس سے کیا گیا تھا پیئر سے کیا گیا تھا جو پی کر رہا تھا اب یہاں پیئی collect کرے گا صرف پیئی collect کرے گا یہ تو اپنا ہی پیسہ collect کرے گا نا یہ دس لاکھ اگر لے رہا ہے یہ اگر دس لاکھ روپے بائیر سے receive کرے گا تو اپنا ہی تو پیسہ کرے گا مان لو دس لاکھ کا دس لاکھ بائیر نے کہا لو لو ٹی ڈی 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 ڈ کے پرویزن ہماری اوپر نہیں لگتے ہمارا ٹیکس مت کاٹنا بائیر نے کہا بائیر نے کہا کہ میں نے تمہیں دس لاکھ دینا تھا میں نے تمہیں پورا دس لاکھ دیا کم نہیں دیا یہ کہے گا سیلر دس لاکھ نہیں چاہیے مجھے کچھ اور چاہیے یعنی دس لاکھ میں کچھ پلیس کر کے دو اب بائیر حکا اور بککا کہے گا بھئی میں تمہیں جیادہ کیوں دوں اب تک میری responsibility ہوتی تھی پیئر کی گورنمنٹ کہتی تھی ہمیں پیئر پر بھروسہ ہے پیئر ترون ٹیکس کاٹ کر کے ہم کو جمع کر دے گا that was in tds اب تو کون سا ہے تو اس نے کہا دیکھو ہم لوگ کے جو بیچ پر پرچز اور سیل ہو رہی ہے نا that is fault under the section section 206c tcs کے provisions میں یہ provision ہم لوگ کا جو transaction ہے وہ cover ہو رہا ہے اس لیے تم مجھے کیول دس لاکھ روپے نہیں دوگے پلس کر کے کچھ دوگے تو کہا گیا یہ ہے tcs یعنی پیسہ لینے والا کچھ extra پیسہ مانگ رہا ہے پیسہ لینے والا کچھ extra پیسہ لے رہا ہے every seller shall collect tax تو میں نے کہا نا یہ seller جو ہے اپنا پیسہ تو لے گا ہی لے گا کچھ extra پیسہ بھی لے گا سر یہ عجیب بات ہے ہاں tcs کا certificate دے دے گا جیسے اس نے اس کو tds کا certificate مو پر دے مارا تھا ایسے ہی seller جو ہے tcs کا certificate مو پر دے مارے گا اور کہے گا جاؤ پیسہ لے نا ہے نا تم کو جا کر وہاں سے لے لو لیکن ہمیں ہمارے provisions یعنی law کو follow کرنے دو i am not charging anything extra from you i am just getting the amount of tax from your side and i'll make the payment of this tax to the account of the government and i'll release a certificate to you if you are needed to get the amount you can go with the government ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں اور ایسا تم نہیں کہہ سکتی کہ 10 لاکھ کی sale کی تو ہم نے 10 لاکھ روپے دیا tcs کا پیسہ کیوں تم اس section میں fall کرتے ہو اچھا seller seller کون ہوگا پہلے تو یہ پتہ کرو یعنی کون بھروسے مند ہوگا central government بہت بھروسے مند ہے state government بھروسے مند ہے local authority statutory corporate company firm cooperative اور کوئی بھی ایسا individual اور huf جس کی audit ہوتی ہو section 44ab کے حساب سے پچھلے سال میں ہوئی ہے تو اب بات سمجھ میں آئی تو سب کو cover کر لیا گیا ایک طرح سے دیکھو نا company cooperative society firm local authorities سب لوگ cover ہو گئے ہاں individual huf بھی cover ہو گئے جن کی tax audit ہوتی ہے کہا گیا اگر یہ sell کرتے ہیں alcoholic liquor human consumption کے لیے اگر یہ sell کرتے ہیں tendu leaves بیڑی کو لپیٹنے میں کام آتا ہے نا دیکھا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیکھا ہے تو بھی رہنے دینا timber obtained under a forest lease timber obtained for any mode other than under a forest lease any other forest product scrap specified minerals motor car and parking lot اگر motor car ہے 10 لاکھ سے اوپر کی تو یہ tax rate دیئے ہوئے tcs کے rate سوچو آپ اگر car لینے جا رہے ہو تو آپ کو کچھ extra payment کر کے لینا پڑے گا ٹھیک ہے نا وہ tcs اگر 10 لاکھ روپے سے یادی کی کار ہے تو 1% آپ کو extra دینا پڑے گا this is the point اور کہا گیا کہ buyer کون ہے buyer کہہ رہا ہے کہ other than motor car for specified goods other than motor car means a person who opt in any sale by way of auction tender specified goods or the right to receive any such goods but doesn't include چھوڑ دیتے ہیں آپ کے بھالے اتنا سمجھئے اگر کوئی seller ہے اور یہ سامان sale کر رہا ہے اگر کوئی seller ہے اور ان specified goods میں involved ہے اور کوئی buyer ہے buyer کون ہے government نہیں ہونی چاہیے government سے government کو جائے گا تب کوئی tcs کا provision نہیں لگے گا government سے government کو جائے گا تو کوئی tcs کا provision نہیں لگے گا اور اگر کوئی بندہ personal consumption کے لیے کوئی goods purchase کرتا ہے retail sale کے لیے تو اس کے اوپر یہ provision applicable نہیں ہوگا یعنی ki sale purchase پر یہ system applicable نہیں ہوگا sale purchase پر یہ system applicable نہیں ہوگا نا لیکن لیکن اب یہیں پر ایک نیا سیکشن آ گیا اس سال سے دیکھئے جرہا Finance Act 2020 سے 206C1H ایک نیا پرویزن انٹروڈیوز کیا گیا the most most important most most important اور اس کی جو effective date ہے نا یہ ہے 1st October 2020 یہ جو ہے نا effective date جو ہے اس کی یہ ہے 1st October 2020 تو یہ applicable ہو گیا اچھا جی تو پہلے ہم لوگ کے والے اتنا ہی پڑھتے تھے ایک بائیر ہے بائیر گورنمنٹ ہے نون گورنمنٹ ہے جس کی tax audit ہوتی ہے company کے اوپر compulsion ہے cooperative society کے اوپر compulsion ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ specified items کو sell out کرتے ہیں اور بائیر کیا ہوتا ہے وہ personal use کے لیے نہیں لیتا اور گورنمنٹ to گورنمنٹ sell نہیں ہوتی تو اس case میں TCS کا provision لگے گا ایک چھوٹا سا حساب کتاب تھا اور TCS کے یہ rates لگتے تھے that's it this was the normal provision اور ہم لوگ کہتے تھے chapter ہو گیا done 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 last میں یہ بولتے تھے کہ اس کے اوپر surcharge بھی applicable ہوگا اور health and education سے اس کو بھی add کرنا پڑتا تھا اس TCS کے amount میں ٹھیک ہے requirement to furnish pan buys امنے والے کو pan furnish کرنا پڑتا تھا جو بائیر ہوتا تھا اس کو pan furnish کرنا پڑتا تھا لیکن اگر بائیر pan furnish نہ کرے تو جو rate اوپر میں نے بتایا یا تو ان کا double rate اور 5% whichever is higher یا تو ان کا double rate یا تو 5% whichever is higher یا تو یہ والا percentage اگر وہ pan furnish کرتا ہے اگر pan furnish نہ کرے تو اس کو double کر دو 2% of 5% whichever is higher اس case میں double کر دو تو 10% of 5% whichever is higher اس case میں 5% of 5% whichever is higher بات سمجھ میں آ رہی تو جو rate دیا گیا اس کو double کر لو اگر سامنے والا pan furnish نہیں کر رہا ہے تو that was the simple provision جو آج تک ہم آپ کو بتاتے تھے اور بہت آسانی کے ساتھ یہ chapter مشکل سے 15-20 منٹ میں end ہو جاتا تھا لیکن اب اب اس section کے آنے کے بعد ہماری جمعیداری کچھ بڑھ گئی اور ہمارا purpose بھی یہی تھا کہ ہم آپ کو یہ section detail میں discuss کریں کیا ہے یہ بہت important section ہے میں آپ کو پھر بولتا ہوں کہ اس section کو لانے کے بعد this is your new section which is applicable from 1st October 2020 onwards تو اب آپ کو یہ بالکل دماغ میں بات بیٹھانی ہے کہ اگر آپ اس category میں fall کرتے ہیں تو آپ کے اوپر TCS کے provisions applicable ہوں گے اور اس section نے پورے کے پورے system کو change کر دیا اب وہ لوگ TCS کے provision کو follow گا یعنی کی government کیا چاہتی ہے government چاہتی ہے کہ tax evasion نہ ہو بس اور purpose بھی یہی ہے لیکن اس نے چھوٹے لوگوں کو یعنی کی چھوٹے business men یعنی چھوٹے players کو touch نہیں کیا ہے اس نے جب بھی tax evasion کے case میں touch کیا ہے تو اس نے large players کو cover up کیا ہے جیسے with an objective to curve black money generation severity has widened the scope of section 206c and inserting a new section section 206c bracket میں 1h کیا ہے یہ section ہر ایک seller کے اوپر applicable ہو گیا کیا میں نے بولا میں نے کیا بولا ہر ایک seller کے اوپر یہ section applicable ہو گیا ہر ایک seller کے اوپر سامان کو sell کرتا ہے goods کو sell کرتا ہے جو involve sale and purchase میں goods goods پر applicable ہے اور اگر اس کی sale last year 10 crore سے ادھیک ہے اور جس کو جس سے اس کو پیسہ لینا ہے مطلب buyer سے پیسہ کس کو collect کرنا ہے tcs کا مطلب میں آپ کو plainly بتا دیا کہ tcs کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ seller buyer سے اپنا پیسہ تو مانگے گا ہی مانگے گا invoice کا plus tcs کے نام پر کچھ additional amount مانگے گا clear ہے ہاں سر بلکل سمجھ میں آ گیا یہ additional amount اس buyer سے مانگا جائے گا اس buyer سے مانگا جائے گا جس سے مجھے sale consideration اس سال 50 lakhs سے extra مل رہا ہے x مل رہا ہے 50 lakh سے x مل رہا sale consideration or money receipt جو 50 lakh روپے سے ادھیک ہے اگر میں Mr. Weiss سامان خریدتا ہے چلو کوئی دکھت نہیں 10 lakh کا خرید 15 lakh 8 lakh لیکن جس دن ہم کو اس سے مل نے والا amount 50 lakhs کو cross کر جائے گا ہم کو اور ہم وہ ہیں جس کی turnover last year میں 10 کر سے ادھیک تھی اب سمجھ میں آئی تو میں چھوٹا موٹا seller نہیں ہوں جس کی turnover 10 کر سے ادھیک ہے اور وہ بھی چھوٹا موٹا بائر نہیں ہے اس نے 50 لاکھ روپے ہم کو during the previous year دیے ہیں اس سے زیادہ تو جتنا بھی 50 لاکھ سے اوپر ہم کو collection ہوگا اس کا میں 0.1% TCS کے نام سے collect کروں گا سر اتنا کم amount ہاں main purpose یہ ہے کہ جو transaction ہے وہ government کی نظر میں آ جائے that's it government یہ چاہتی ہے کہ transaction ہو رہے نا ہماری نظر سے ہو کر جائیں اگر یہ سامنے والا TCS کاٹ رہا ہے charge کر لے رہا ہے اور ہمارے account میں آ جا رہا ہے it means ہمیں پتا چل گیا کہ سامنے والا کتنا پیسہ کسی کو pay off کر رہا ہے تو ہم اس کے اوپر نظر رکھ سکتے بیٹا 50 لاکھ سے اوپر کا مال ایک ہی جگہ سے خرید رہا ہے 80 لاکھ کا خریدا وہ کہے گورنمنٹ کو آپ کو کیسے پتا چلا وہاں سے پتا چلا amount بہت کم ہے 0.1% is very nominal amount لیکن یہ ایک طرح سے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک tool یا equipment آگیا جس سی وہ tax evasion کو crap کر سکتے ہیں جی this means it is not applicable to any specified goods but to all goods normally یہ سب کے اوپر applicable ہوگا یہ چیز دیماغ میں بیٹھا لیں یہ میں نے آپ کہا پوری بتا دی 10 کروڑ کا بتا دیا 0.5% بتا دیا 50 لاک کا بتا دیا اگر سامنے والا PAN نہیں دیتا ہے تو 1% TCS لگے گا وہاں تھا اس کے پہلے والے میں تھا 5% whichever is higher لیکن یہاں پر کہا 1% اگر سامنے والا PAN یا آدھار نہیں دیتا ہے تو اس case میں ہم سامنے والے कی 1% extra کریں سر آپ یہ کہنے کا مطلب کہہ رہے ہے کہ مان لیجی میری سیل میں سیلر ہوں اور میری سیل لازٹ یئر پندر کروڑ تھی تو کیا میرے اوپر اپلکی بلکل ہوگا اچھا اس پار کوئی بائیر ہے جس نے ہم سے سامان بائی کیا ہے 80 لاک کا اور اس نے مجھے پیمنٹ دیا 60 لاک روپے کتنا دیا اس نے بائی تو کیا یعنی میں نے اس کو سیل کیا 80 لاک کا but he paid to me only 60 لاک it means 20 لاک روپے ابھی outstanding ہے تو سر TCS کس پر چارج کریں گے TCS 60 لاک پر ہوگا اس میں سے منس کر دیں 50 لاک تو 10 لاک extra آیا ہے in 1,000 روپے collect کیا جائے گا یعنی سامنے والے سے 60 لاک پلس 1,000 collect ہوگا سر یہ 20 لاک پر نہیں ہوگا ہوگا next year میں اگر میں کہوں 20 لاک روپے کا collection ہوا اور کوئی sale نہیں ہوئی تو کوئی TCS نہیں لگے گا کیونکہ اس سال بھی next year بھی ہم کو سامنے والے سے 50 لاک سے extra ملے گا not extra 50 لاک سے extra access ملے گا تو TCS کے provisions applicable ہوں گے hope so you got it very easily اب آتے ہیں تھوڑا detail میں پڑھتے ہیں اب تک یہ پورا ایک کہانی دیکھ لی اب اس کے پیچھے کا system دیکھتے ہیں line by line یہ پورا ایک طرح سمری تھا normal provision تھا جو میں نے summarize کیا every seller of goods word کیا use kiya that is important who receives لی na sale کتنے کا کیا doesn't mean at all what the amount you are receiving that is important or aggregate of consideration part part me part kabhi 5 6 6 kabhi 8 2 9 kabhi 9 lakh lete hain kis kis kai against sales of goods exceeding rupees 50 lakhs in any year shall collect TCS from buyer the amount exceeding 50 lakhs 50 lakh سے upar ka جتنا bhi collection hooga us par hum TCS 0.1 percent ke collect karenge 0.1 percent ke hisa seller ka every person whose aggregate sales or gross receit from the business exceeds rupees 10 crore to ma korn ho ma seller ho mera turnover preceding year 10 crore se dik tha aap korn hai aap buyer hain aap mujhe 50 lakh rupae se adhi ka payment krate hain against the sale and purchase of the goods to mujhe aap ke o pper TCS charge karna pade extra additional amount lena pade 50 lakhs 1.1 percent aap shall be liable to collect TCS where the aggregate receipt exceeds rupees 50 lakhs ab kaani clear hai so kohan kohan tak impact lye gya is ka to joh bhi bade business man ho te hai bha ya ab to unko thoda aur cautious ho na pade ga tax provisions ko lye example aggregate turnover during the immediately preceding year mr a and mr b p p p sa kis se a raha hai b se a k turn over last year 9 kron 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 دیا ہاں 10 لاکھ کا 1% ایک ہزار روپے ہوتا ہے ایک ہزار مجھے collect کرنا پڑے گا this is very nominal amount but the main intention is to curb the those transactions which are basically done for tax evasion purposes now with the help of these things tax evasion cannot be possible اگر گیارہ کروڑے چالیس لاکھ ہے بھئیہ گیارہ کروڑے ٹنور میں تم سے پیسہ تو چالیس لاکھ لے رہا ہوں 50 لاکھ نہیں لیا تی سی اس نہیں لگے گا not to apply in the following cases in in sellers کو تی سی اس کی جورت نہیں ہے seller میں نے کہا تھا تھوڑے در پہلے every seller لیکن اگر آپ outside india مال بیچتے ہیں آپ کو تی سی اس کی جورت نہیں ہے کتنا بھی turnover ہو آپ کا سامنے والے سے آپ کتنا بھی پیسہ collect کر لیں آپ دیش hit میں کام کر رہے اور export کا کام کر رہے تو بھئیہ اس میں تو چوری ویسے بھی possible نہیں ہے tax evasion آپ کو دھیر سارے document submit کرنے پڑتے ہیں goods covered under section 206c1 اوپر میں نے بتایا نا tendu leaves ہاں سرس scrap alcoholic liquor for human consumption timber اور انہی forest produce اوپر بتایا نا ان کے وہ چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو ان کے لیے وہ specified rates ہیں وہاں جو seller cover نہیں ہے باقی seller یہاں cover ہیں exporter کو چھوڑ دینا اوپر جو cover ہو چکے ہیں seller ان کو چھوڑ دینا goods covered under motor vehicle اس کو بھی چھوڑ دینا goods covered under authorized for remittance of money outside india according to the rbi guidelines تو اگر کوئی بندہ outside india money remittance کا کام کرتا ہے اس کو بھی چھوڑ دو تو کوئی export کا کام کرنا ہے money remittance کا کام کر رہا ہے اوپر section 206c1 ویں کام کرنا ٹھوڑ میں آ گیا ہے ان کو چھوڑ دو وہ چک ہے تو ٹیکس چوری کر سکتا ہے گورنمنٹ کہاں سے ٹیکس چوری کرے گی تو گورنمنٹ کا کیس ہو چاہے سیلر کا گورنمنٹ کا کیس ہو بائر کا دونوں کیس میں یہ تی سی ایس کے پرویزنس اپلیکیبل نہیں ہوں گے is it clear consequence non applicability میں نے بتا دیا 0.1% کی جگہ 1% اپلیکیبل ہوگا اوپر والے کیس میں بتایا جس ڈبل کر لو 5% whichever is higher اور اس کیس میں میں نے بتایا 206c1h کی کیس میں 0.1% کی جگہ 1% ہو جائے گا اگر آپ سامنے والے کا بائر کا پین نمبر یا آدھار نمبر نہیں لیتے ہیں تو due date of collection of TCS on goods اب آتے ہیں ختم ہے provision ختم ہے لیکن اب آپ کو سمجھ میں آیا نا کیا important چیز تھی اس میں important ابھی آپ کو return کب جمع کرنی ہے tax collect چکی ہے اس کو جمع کب کرنا ہے وہ ہی چبھا رہا ہے جیسے ہی آپ collect کریں گے آپ کو TCS collect کرنا ہے جیسے میں نے ایک بندے کو 40 لاکھ کا سامان پچھلے سال بیچا تھا اور collection نہیں ہوا تھا اس سال میں نے اس کو 30 لاکھ کا اور سامان بیچا total میں نے کتنے کا بیچ دیا اس کو 70 لاکھ کا اور اس سال اس نے مجھے 60 لاکھ روپے دیے پچھلے سال کا 40 لاکھ 40 لاکھ of the last year and 30 لاکھ of the current year out of 40 لاکھ میں نے اس کو مان لیتے ہیں ادھر دیکھیں یہ seller ہے last year اس نے ایک کو سیل کیا تھا 50 لاکھ کا چلو 50 مت کرو 40 کرلو اور اس current year میں سیل کیا تھا 30 لاکھ total کتنا کیا یہ تھا آپ کا 2019 20 اور 20 21 ٹھیک اب اس سے جو یہ بائر ہے اس نے مجھے current year 2020 21 میں 60 لاکھ روپے دیے کتنے دیے اب اس 60 لاکھ میں 40 لاکھ last year کا تھا اور 20 لاکھ current year کا کیا TCS کا provision applicable ہوگا یہ جو 206 C1 Yes sir 100% applicable ہوگا minus کر دو 50 کے اوپر کتنا پایا آپ نے 10 لاکھ کا 0.1% 1000 روپے آ جائے گا اگر TDS نہیں اگر PAN اور آدھار card نہیں دیا ہے تو 1% applicable ہو جائے 10,000 10,000 ٹھیک ہے نا کوئی دکت نہیں سر کوئی دکت نہیں آئی لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ seller کی sell last year 10 crore سے ادھیک ہونی چاہیے A limited sales goes to be on 13th October however the amount is received from the 1st November to 1st November کو applicable ہو کا ٹھیک ہے sale کرنے پر نہیں ہے پیسہ کب مل رہا ہے due date of deposit اب آپ نے پورے مہینے میں collect کیا A سے B سے C سے D سے E سے collect کیا TCS جس 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 collect کرنے according to these laws اور next month کے 7th تک آپ کو یہ پیسہ deposit کر دینا ہے this is not yours یہ پیسہ میرا نہیں ہے میں نے آپ سے collect کیا ہے extra collect کیا ہے for the purpose of depositing it to the government account and I am compulsorily deposit it within 7 days from the end of the respective month that 's it یعنی یعنی اس مہینے کا ہم اگلے مہینے 7 تاریخ تک deposit کر دیں گے clear ساتھ ہر مہینے مہینے deposit کریں گے اور 3 مہینے پر مجھے return submit کرنی پڑے گی 27 EQ form میں form number 27 EQ quarterly return ہوگی یعنی April May June 15 July May July July August September 15 October May October October November December 15 January جائے گا بولو میرے سنگ January February March 15 May 15 May کو جائے گا یہاں April نہ بول دینا یہ زیادہ important ہے تو جو آپ quarterly return جائے گا وہ جائے گئے جائے گا next month 15 کو لیکن March 15 May کو جائے اگر آپ delay کرتے ہیں deposit return کو file کرنے میں تو آپ کے اوپر 200 روپے پر day کے حساب سے اکسرا charge لگے گا لیکن کسی بھی قیمت پر یہ TCS کے amount سے ادھک نہیں ہوگا لیکن کسی بھی قیمت پر یہ penalty لیکن تیس تیس شوڑ بھی کلیکٹ دون gross amount اور excess amount only on excess amount question کروا دیا exceeding یہ example لیں آپ لوگ کر چکے ہیں if aggregate sales during the year is less than 50 لیکن اس سال ہم نے 50 لاک سے کم سل کیا جب ki سامنے والے نے مجھے 50 لاک سے ادھگ دیا کروایا تو اب پچھلے سال کا ایک example تو دے دیا اس کو آپ خود کر لیں گے مجھے کتنا پیسہ ملا that is important اب اس میں advance شامل ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہم نے ویرہ ہے اس نے پیسہ دیا جتنا پیسہ دیا 50 لاک لیکن 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 TCS لگا دو for the کہ اگر 10 لاک روپے کا سامان بیچا گیا ہے سامنے والے کو مان لیتے ہیں پلس GST ہے ایک لاک تو 11 لاک پر یہ 1 percent لگے گا مان لو یہ 60 ہوا 61 لاک پر لگے گا یا 60 لاک پر لگے گا GST کے amount کو ہٹا کر کے تو کوئی clarification نہیں ہے کروگے collect total amount کر رہے تو اس پر آپ کو TCS دینا پڑے گا normal provisions کو جو ہم لوگ نے read کیا اس basis پر چلنا پڑے گا even اس پورے section پر goods کی definition نہیں تھی ہے تو goods to deposit کر دیا لیکن ہوا یہ کہ 70 تو مجھے پورا مل گیا تھا پیسہ پیسہ پورا ملا لیکن بعد میں سامنے آلے نے complain کی اور مجھے 20 لاکھ روپے کا sales return دے دیا یا debit یا credit note کا حساب کتاب ہو گیا 20 لاکھ روپے کا اب کیا اب چھپ رہنا بلکل چھپ رہنا اب ہوگا کیا next year but obvious کچھ نے کچھ sale ہوگا مان لیتے ہیں 60 لاکھ کا sale ہوا کتنے کا اور وہ بندہ کہتا بھائی ہم آپ 20 لاکھ روپے دے چکے ہیں واپس کر چکے ہیں اس کا payment آپ کو پہلے دے چکے تھے اب ہم سے سامان واپس کیا تھا اس amount سے کر رہا رہا اس debit note credit note adjustment خلال credit note لیکن چھوڑ دے 40 لاکھ ہی دے رہا ہے تو کیا اس پر TCS 20 اپریل کو سیل ہے 10 لاکھ سیل ریٹرن ہے 2 لاکھ جون میں جولائی کو پیسہ ملا 8 لاکھ ٹھیک ہے تو 8 لاکھ پر لگے گا TCS 8 لاکھ کیا میں پورا پیسہ مل گیا ٹھیک ہے تو جب جون میں پیسہ ملا تو اس پر TCS کا provision applicable ہو گیا تھا دے دیا تھا مان لیتے اور یہ 2 لاکھ روپے کا بعد مال واپس ہوا تو جو 2 لاکھ روپے کا واپس ہوا فیوچر میں ایڈجیس ہوگا تو کرنے کے باد نیت ریسیڈ پر ہی ہمارا TCS کا provision applicable ہوگا what is TCS implication if sales and purchases is made from the same person and sale consideration is received on net basis میں ایک آدمی کو sale کیا 80 لاکھ کا اور اسی بندے سے میں پرچیز کیا 20 لاکھ باقی 60 لاکھ روپے کا کس پر لگے گا کیول 60 لاکھ پر یعنی 50 کے اوپر 10 لاکھ پر net amount پر how to compute aggregate sales of Rs. لاکھ to check applicability of TCS کچھ سوچ نہیں کی جورت نہیں گیا ہو گیا aggregate sales made during the year to a buyer is Rs. 60 لاکھ ہو گیا aggregate amount received during the year 50 لاکھ ہم nes sale 60 لاکھ 45 لاکھ نہیں ہو گا 60 لاکھ 45 لاکھ ملا 50 لاکھ چاہیے یہاں پر sale 45 پیسہ ملا 60 لاکھ ہو جائے گا 50 لاکھ سے ادھیک ملا whether TSCS is applicable on receipt of advance چھوڑ دو جب ہم کو پیسہ ملے گا 50 لاکھ سے ادھیک تو اس میں advance بھی cover ہو گیا سوچ نہ نہیں ہے that was the completion of your TCS in totality مجھے معلوم ہے یہ chapter پہلے بہت چھوٹا ہوتا تھا اب تو تھوڑا لمبا چھوڑا ہو گیا تب بھی time کم لگا ایک chapter آپ complete ہو گیا ڈن موسیقا 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 موسیقا